اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آنکھ میں یا کان میں دوا ڈالنے سے کیا روزہ توٹ جاتا ہے یا نہیں اس حوالے سے میں آپ کے سامنے چند باتیں پیش کرتا دیکھیں روزہ توٹنے کے جو اسباب شریعتی اسلامیہ نے مقرر کیے وہ یہ ہیں کہ بدن کے کسی بھی سراخ کے ذریعے پیٹ میں اس چیز کے پہنچ جانے سے روزہ توٹ جاتا ہے جیسے کہ مو سے یہ ایک سراخ ہے ناکھ ایک سراخ ہے آنکھ ایک سراخ ہے کان ایک سراخ ہے ایسے ہی دوسری اور سراخیں ہیں اگر اس کے ذریعے پیٹ میں کوئی چیز پہنچ جا رہی ہے تو اس سے کیا ہے روزہ توٹ جاتا ہے اب علماء متقدمین نے جو تحقیق کیا تھا وہ یہ تحقیق تھی ان کی کہ کان میں دوا ڈالنے سے روزہ توٹتا ہے اور آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں توٹتا ہے یہ علماء متقدمین کی تحقیق تھی لیکن آج میڈیکل سائنس نے یہ تحقیق کی ہے کہ کان میں جو دو سراخ ہے دو کان کے ان دو سراخوں کا ڈائریکٹ پیٹ کے اندر پہنچنے میں کوئی سراخ نہیں پائی جاتا ہے یعنی یہ جو دونوں کان ہیں تو اس کانوں کے اندر ایسی سراخ نہیں ہیں ایسے راستے نہیں ہیں جو ڈائریکٹ پیٹ تک پہنچتے ہیں برخلاف ناکھ مو اور آنکھ کے کہ ان تینوں میں وہ سراخ ہے جو کہ کیا ہے پیٹ تک ڈائریکٹ پہنچتا ہے یہ آج کل کے میڈیکل سائنس نے تحقیق کیا ان علماء اکرام پر قربان کے ان علماء اکرام نے اپنی تحقیق سے یہ کیا تو انہوں نے اپنی تحقیق کے اعتبار سے فتوہ دیا کہ کان میں دوا ڈالنے سے روزہ توٹ جاتا ہے اور ناکھ آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں توٹتا ہے لیکن اس کے برخلاف جب میڈیکل سائنس کی ترقی ہوئی ہے اور ان لوگوں نے زیادہ ترقی کیا تو اس کے اعتبار سے ان لوگوں نے صاف طور پر واضح کیا کہ آنکھ کے اندر وہ سراخ ہوتی ہے جو کہ کیا ہے ڈائریکٹ پیٹ تک پہنچتی ہے تو جب ان میڈیکل سائنس کی بنیاد پر آج کا فتوہ یہی ہے علماء متاخرین کا کہ اگر کوئی شخص آنکھ میں دوا ڈالا تو اس سے کیا ہے روزہ توٹ جائے گا لیکن اگر کوئی شخص کان میں دوا ڈالا تو اس سے روزہ نہیں توٹتا ہے لیکن اس کے برخلاف بالکل یہ واضح ہونا چاہیے کہ اگر ہم پانی نہا رہے ہیں اور خدا نخراستہ وہ پانی کیا ہے ہماری آنکھ میں پہنچ گئے تو اب اس سے روزہ نہیں توٹے گا جان بوجھ کر اگر آپ نے آنکھ میں دوا ڈال دیا ہے تو اس سے کیا ہے آپ کا روزہ توٹ جائے گا واللہ